آپ نے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتا سکتے ہیں کہ عمران خان یا پی ٹی آئی کا کوئی کارکن بھی جو ہے وہ اس میں ملوث نہیں تھا دل پہ ہاتھ رکھے نہیں میں قرآن کے اوپر حلف دینے کے لیے تیار ہوں کہ اس قسم کی کوئی ڈائریکشن عمران خان نے نہیں دی پارٹی آپ کے پاس وہ ویڈیو ادارہ کے پاس موجود ہوں ہے وہ لے کر اتنو آئیں نکالیں تو صحیح کون سے لوگ تھے جو میں کہہ رہا ہوں کہ کس کس جگہ پر کیا کیا کچھ ہوا بہت ساری حساس چیزیں ہیں جو ہم ٹی وی پر بیٹھ کے کرنا ہی چاہتے ہیں یہی بات کہہ رہا ہوں جو ڈیشل کمیشن بنائے نا ہمارے خلاف جو الزامات ہیں وہ سارے سامنے آ جائیں گے میں بتاؤں گا کہ فیصلہ باد والے ایونٹ کے اندر کون سے وہ لوگ تھے جو رانا سناولہ صاحب کا جو داماد ہیں ای جی پنجاب جو کہ سیکیورٹی کا ذمہ دارہ لاہور کا اس کی خلاف کوئی انکوائری نیشیٹ ہوئی ہے کہاں پر تو جن لوگوں نے موڈل ٹاؤن کے اندر سامنے گولیاں ماری تھیں وہ لوگ آج تک کنویکٹ نہیں ہو سکے جب بیانیا نوازشریف نے بنایا جو اداروں کے خلاف تو اس کے اندر اس بیان وہ بیانیاں کدھر جائے گا دیکھیں یہ کہتے ہیں ہم معافی نہیں مانگیں گے وہ کہتے ہیں جب تک معافی نہیں مانگیں گے بات نہیں ہوگی ٹائنٹھ مائے کے اندر جو ساٹھ پرسنٹ لوگ پی ٹی ایک چھوڑ کے چلے گئے تھے جن کی ویڈیوز وہ سارا کچھ ہیں ان کے بارے میں ان کا کیا سٹریچر ہے کیونکہ وہ تو محبے وطن بھی ہیں ان سے زیادہ پاکستان سے مخلص بھی کوئی نہیں بجھے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج پارس جانزیب کے شو میں جب پارس جانزیب نے تحریک انصاف کے شہزادہ حامد رضا سے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کہنا ہے کہ ان کے پاس تھوست شوائد موجود ہیں کہ نو میئی پی ٹی آئی نے کیا اس پر شہزادہ حامد رضا نے حقیقت پر مبنی ایسے حقائق لائف شو میں پیش کیے کہ پارس جانزیب بھی حیران لے گئی آئیں پہلے شہزادہ حامد رضا کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں جائے الزام تراشی کرنے کے ہم یہ کہیں کہ فلانا فکس تھا فلانا فکس تھا فلانے نے کیا یہ ہے وہ ہے جوڈیشل کمیشن بنا دیں ہم گزشتہ ایک سال سے پیٹ رہے ہیں نا اگر آپ کے پاس اتنے سٹرانگ اور سولیڈ ایویڈنسیز گورنمنٹ کے پاس موجود ہیں ہماری اداروں کے پاس موجود ہیں تو ذرا سامنے تو لے کے ہیں اب یہاں ناصل سین شاہ صاحب کو سنا ڈی جی آئی سپی آئی نے بھی کہا ابحام ہی نہیں ہے وہاں بنتا ہے جہاں کوئی ابحام ہو وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی نہیں کیا ہے میں لاہور میں رہا ہوں ساری زندگی میں نے لاہور میں گزاری میری رہائش لاہور میں ہے لاہور میں آپ نے ایک کینٹ میں انٹر ہونا تو اس کا ایک پروپر پروٹیکول ہے آپ کینٹ لاہور کے اندر ایک موٹر سائیکل کا اگر آپ کا ٹائر کا پینچر ہو جائے وہ آپ سائیڈ کے اوپر کھڑا کر دے تو دو منٹ کے اندر اچھا ماب کو روک نہیں سکتے اگریڈ ماب کو روکنے کے لیے کوئی سامنے آیا ہے اس کا جواب کیا ہے وہوں نے بتایا نا جو فیصلہ باد کے اندر ہوا اس کے لیے کیا ہوا لوگ تو روکتے رہے میں یہی بات کہہ رہا ہوں جوڈیشل کمیشن بنائے نا ہمارے خلاف جو الزامات ہیں وہ سارے سامنے آ جائیں گے میں بتاؤں گا کہ فیصلہ باد والے ایونٹ کے اندر کون سے وہ لوگ تھے جو رانا سناولہ صاحب کا جو داماد ہیں ان کے قریبی ساتھی تھے جو لوگوں کو وہاں پر پرووک کر رہے وہاں آئی سائی کے دفتر میں حملہ ہوا اور وہاں پہ کافی نقصان ہوا آپ کے علمے ہیں کہ آپ بتا دیں کون لوگ تھے یا کس کے کہنے پہ گئے یا کس نے ان کو بتایا اپنے کانگو میں تو وہاں بتایا میں ریلوے سٹیشن کے باہر موجود تھا میرے تو آنکھوں کے سامنے ہوا آپ کے پاس وہ ویڈیو آدھارہ کے پاس موجود آنا ہے وہ لے کر اتنے آئیں نکالیں تو صحیح کون سے لوگ تھے جو پرووک کر رہے تھے نہیں تو پہا جا آپ کے پاس اتنے سولیڈ ایویڈنسیز ہیں آپ کا پاس اتنا سولیڈ کیس ہے پھر آپ جوڈیشن کمیشن کیوں نہیں بنا رہے جوڈیشن کمیشن اس لیے نہیں بنا رہا جو یہ بتائیں کہ جن جگہوں کے اوپر انڈینز نہیں پہنچ سکے جن جگہوں کے اوپر آپ کی دشمن پروکسیز نہیں پہنچ سکیں کس طرح آئی جی پنجاب جو کہ سیکیورٹی کا ذمہ دارہ لاہور کا اس کی خلاف کوئی انکوائری نہیں شیٹ ہوئی ہے کچھ چیز ہم نے آئی ہے یہاں پر تو جن لوگوں نے موڈل ٹاؤن کے اندر سامنے گولیاں ماری تھی وہ لوگ آج تک کنویکٹ نہیں ہو سکے آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتا سکتے ہیں کہ عمران خان یا پی ٹی آئی کا کوئی کارکن بھی جو ہے وہ اس میں ملوث نہیں تھا اور کہیں سے کوئی ہدایات نہیں دیں گئی تھی کہ اس طرح کے حساس مقامات کے اوپر حملہ کیا جائے اور کوئی بھی ان عملہ کے اندر نہیں گھوزا میں ساتھ سال خان صاحب کے ساتھ ہوں نو مہیر سے پہلے میں مسلسل چھ ماہ سے خان صاحب کے ساتھ تھا میں دل پہ ہاتھ رکے نہیں میں قرآن کے اوپر حلف دینے کے لیے تیار ہوں کہ اس قسم کی کوئی ڈائریکشن عمران خان نے نہیں دی پارٹی لیڈرشپ نے نہیں دی بیانیاں بھی نہیں بنایا کس چیز کا بیانیاں بنایا مجھے کوئی ایک سنگلز کے بیانیاں نواز شریف نے بنایا جو اداروں کے خلاف تو اس کے اندر وہ بیانیاں کدھر جائے گا جو نواز شریف نے جناب کبھی ڈی جی آئی ایس ہی کو تڑھی ہماری کبھی اس نے آرمی چیف کو تڑھی ہماری سپریم کورٹ کے اندر پاکستان کی سپریم عدالت کے اندر ججوں کو گربانوں سے پکڑ کر گسیٹا گیا آن دا ڈائریکٹ انسٹرکشن آف مییاں نواز شریف اس کا کیا نکلا سر وہ ادارے کہہ رہے ہیں کہ بقاعدہ ذہن سازی کی گئی پاکستان میں اگر کوئی ادارہ سپریم ہے پاکستان میں اگر کوئی ادارہ سپریم ہے تو that is parliament اس کے بعد پاکستان کی سپریم کورٹ ہے اور اس کے بعد دیگر ادارے آتے ہیں پاکستان کی پارلیمنٹ کے اوپر پاکستان کی سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہمیشہ پی ایم ایل ای نے کیا دفاع کا ادارہ ہماری فوج ہے تو حملہ وہ کہتے ہیں انہی پر ہوا نا کس نے کیا وہ تو بتا رہے ہیں پی ٹی آئی نہیں کیا وہ تو بتا رہے ہیں کھل کے وہ کہیں اس میں ایم آنی نہیں ہیں نہیں نام ایسے نہیں آپ ایویڈنس کے ساتھ بتائیں میں کہہ رہا ہوں کہ کس کس جگہ پر کیا کیا کچھ ہوا بہت ساری حساس چیزیں ہیں جو ہم ٹی وی پر بیٹھ کے کر رہا ہم چاہتے ہیں وہ پی ٹی آئی جو کورٹ کمانڈر ہاؤس اور جی ایچ کیو میں پی ٹی آئی کے لوگ کس کے لیے مروایا ہے پاکستان کی رہاست کے لیے اور اس فوج کے سوات آپریشن ضرب عزب ردے فساد کے لیے نہیں پی ٹی آئی کے اندر اگر کو ایسا بند یاسمین راشد کیا کر رہی تھی وہاں پہ اب آپ مجھے بتائیں عمر صرف راہ چیما پوری پکچر میں نہیں تھا شاہ محمود قراشی کلچی میں بٹھا ہوا تھا ٹھیک ہے آپ مجھے یہ بتائیں عمر ایوب کیا بات کر لیں عمر ایوب کے پر آپ کو بتائیں 35 ای آرز ہیں مجھے کافی ڈپلومیٹک لگتا ہے اور مجھے لگتا ہے پالسی اور پوسچر کا فرق ہے کیونکہ جب نو مئی میں ملوث لوگوں کو ٹکٹیں بھی دی جاتی ہیں ان کی پروٹیکشن بھی کی جاتی ہے اور ان کی سیاسی طور پر پرورش بھی گروت کی جاتی ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ بشک سزا بھی دیتے ہیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے تو یہ دورہ میار جو ہے یہ تحریک انصاف کے لیے کوئی زیادہ فائدہ مند نہیں ہے دیکھیں یہ کہتے ہیں ہم معافی نہیں مانگیں گے وہ کہتے ہیں جب تک معافی نہیں مانگیں گے بات نہیں ہوگی پھر یہ روز کیوں کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے بات کرنی ہے انہیں کہنا تھی ہے کہ ہم ان سے بات کرنے کے لیے بلکل تیار نہیں ہے ان کا تو سٹینڈ ہونا چاہی ہے کہ ہم ان سے کبھی بھی بات نہیں کریں گے آپ کی پوری جماعت صبح اٹھ کر تسبیح کے دانے کی طرح منترہ پڑھنا شروع کرتی ہے کہ ہم تو ان سے ہی بات کریں گے طاقت کا ممبا ہے ان کے علاوہ کسی سے بات نہیں کریں گے ہم جائیں گے تو بھائی ان سے بات کرنی ہے ان کی شرائط پر بات کر لو ابھی وہ تو آپ کے پاس اڈیالہ نہیں پہنچے نا بات کرنے کے لیے شرائط تو انہوں نے رکھ دی ہے نا پہلے آپ کو ضرورت ہے تو آپ ان کی جرائط پر کر لیں یا آپ کہیں کہ ہم ان سے کبھی بات نہیں کریں گے انہوں نے پاکستان کے ساتھ ظلم کیا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے جب تک ہم انصاف نہیں ملے گا ہم ان سے بات نہیں کریں گے مضمن صاحب سن لیجیے گا مضمن صاحب اگر آپ میرا ایک سوال صرف سر if you don't feel bad اور مجھے ڈریس کر دیں 9th ماہ کے اندر جو 60% لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کے چلے گئے تھے جن کی ویڈیوز وہ سارا کچھ ہیں ان کے بارے میں ان کا کیا سٹیٹر ہے کیونکہ وہ تو محبے بطن بھی ہیں ان سے زیادہ پاکستان سے مخلص بھی کوئی نہیں ہے ان سے زیادہ انو سینٹ بھی کوئی نہیں ہے ان سے زیادہ عوام کا محبی کوئی نہیں ہے ان سے زیادہ اداروں کا محبی کوئی نہیں ہے مضمن صاحب بتائیے ذرا فرو خبیب کے بارے میں چوہان ہیں چوہان ان کے بارے میں اور بھی کئی سارے ہیں جو کہ کانفرنس کر کے اور پی ٹی آئی چھوڑ کے چلے گئے مقدمات بھی ویسے نہیں چل رہے ہیں ان پر جیلوں میں بھی نہیں گئے دیکھیں اس معاملے میں فریق اول ہے تحریک انصاف فریق دوم ہے پاک فوج جس کے ساسوں پر حملہ ہوا ہے اور جس نے حملہ کیا ہے فریق دوم کا موقف ہے کہ جو مجھ سے معافی مانگ لے گا میں اس کو معاف کر دوں گا اس سے آگے چل پڑوں گا جس جس نے بھی معافی مانگ لی ہے ٹی وی پہ آ کر مضمنت کر دی ہے معافی مانگ لی ہے فریق دوم نے اس کے ساتھ رحم کا سلوک کیا ہے جس نے معافی نہیں مانگی انہوں نے دفاتر کب یہ انہوں نے پروپرٹیز دباہ کر دی معافی مانگی جان چھوڑ دی یہ مضمنت صاحب مجھے نا ایک چیز کی کرتی کر دے کہ معافی مانگ لے گا میں معافی مانگ لیتا انہوں نے کب کہا حامد رضا صاحب آپ کو انہوں نے کب کہا کہ آپ کا سر چاہیے ہمیں آپ سے بھی تو صرف معافی صرف معافی چاہیے سر کس چیز کی معافی چاہیے وہ تو پہلی مکنمتی سے کہہ رہے ہیں کہ جو معافی مانگ لے گا معاف کر دیں گے ملک میں کٹھے رہنا ہے معافی مانگنے سے آپ بات آگے چلیں گے سر سیاست ختم کر دیں گے سر بچے آپ باہر شرکوں پر اٹھتے رہیں گے میں ناشنل اسمبلی کا پاسپورٹ بلوک ہے میرا پاسپورٹ نہیں مجھے دیا جا رہا ہے یہ معافی مانگنے کے یہ کونسیکونسیز ہیں یا وہ میں بندہ ہوں جو مذاکرات کا حامی ہوں سیول سپریمیسی کا قائل ہوں اور حکومت کے ساتھ مذاکرات کی بات کرتا ہوں مجھے 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 م ایکٹ اور ہے مزمس اور بڑی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی مافی مانگتی ہے تو بڑی بھاری سیاسی قیمت بھی ان کو عدا کرنی پڑ سکتی ہے نا چونکہ ابھی جو کچھ بھی ہے امران خان نے جرائن کیے نہیں کیے مکرمات درست نہیں ہے غلط ہیں لیکن یہ کہتے ہیں وہ ابھی بھی مقبول ہیں اور پھر وہ الیکشن کے ریزرٹس کی مثال بھی پی ٹی آئی دیتی ہے تو آپ کو لگتا ہے سب پھر تو ووٹر سپورٹر سب مایوس ہو جائے گا نا تو آپ کو لگتا ہے کہ اس مشکل میں یہ یہ مشکل فیصلہ کر سکتے ہیں ان حالات میں مافی کا ان کے لئے پاس یہ آج کرلیں دو سال بعد کرلیں پانچ سال بعد کرلیں دس سال بعد کرلیں کرنا انہوں نے یہی ہے ایک چھوٹا سا ٹیکنیکل کچھ سوال ہے سیف آس جیسے ہم کہتے ہیں وہ تو پاکستان طریقہ انصاف کا کے پی کے ہیں کور کمانڈر پشاور منگلہ ان کے گھروں پر حملہ کیوں نہیں ہوئی کراؤڈ بھی وہاں پر زیادہ تھا موب بھی وہاں پر زیادہ تھا ہسٹوریکلی اگر حملہ کرنا مقصد ہوتا تو وہ زیادہ ایسی ٹارگٹس تھا لیکن وہ انقلاب پجاب سے آتا ہے نا نہیں نہیں یہ کوئی بات نہیں ہے انقلاب کسی بھی جگہ پر کسی چھوٹے سے بازار سے بھی کھڑا ہو کے آ جاتا ہے انقلاب کے لیے کوئی ایریا سپیسیفک نہیں ہوتے نہ وہ جغرافیہی لحاظ ہے نہ وہ آبادی کے لحاظ ہے یہ چیز نہیں ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات ترس کروں ہم بجائے ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنے کا کیوں نہیں کرتے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے یہ کہا کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے سوہ بیس ملا بننا چاہیے اچھا میں کوئی پرشین میں تو نہیں کہہ رہا نہ ایرابیک میں کہہ رہا ہوں ایک سال سے کہہ رہا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن بننا لیں اور مجھے سب سے پہلا بن رہا ہے نائنٹھ میں میں اگر میں گلٹی ہوں تو مجھے ملٹری کوٹ ٹرائل کر لیں ٹھیک ہے اچھا ٹائم ختم ہو رہا ہے ایک بات مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپیم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ موطل کر دیا آپ لوگوں کے لیے یہ اچھی خبر ہے کیا خیال ہے حامد جزہ صاحب خوش خبری ہے برقرار رہے گی یہ نشستیں سنیت آت کاؤنسل کو مل جائیں گی نہیں قانون آئین انصاف یہ سب لغویات اور ملک کے اندر ان سیٹوں کا معاملہ صرف اور صرف ہمارے قابل احترام چیف جزہ صاحب کی ایکسینشن کے ساتھ ہے اگر آپ کو یاد ہو تو جب الیکشن کمیشن میں یہ ریٹ پٹیشن فائل ہوئی تھی میں نے اس وقت کہا تھا جب کوئی بندانی کہہ رہا تھا کہ یہ ٹو تھرڈ مجورٹی کی گیم ہے یہ بیسیکلی اگر تو قاضی صاحب نے ایکسینشن لینی ہے تو پھر ہی ہمیں نہیں مل لیں اور اگر قاضی صاحب نے ایکسینشن نہیں لینی ہمیں مل جائیں گی آپ کو امید ہے آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے آپ کو امید نہیں جو پاکستان کے اندر صاحبان اقتدار کا مزاج رہا ہے ناظرین آپ نے سب میمانوں کی گفتگو سنی شہزادہ حامد رضا نے ایک بار بلکل درست کی کہ اگر طریقہ انصاف کا کوئی ایک بندہ بھی نو میئے میں ملوث ہے تو اسے ضرور سزا دیں شہزادہ حامد رضا نے کہا کہ ہم تو پہلے دن سے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ نو میئے پر جوڈیشل کمیشن بنائیں تاں کہ اصل سچ عوام کے سامنے آئے اور جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا ان کو سزا دی جا سکے اور اگر ادارے کے پاس تمام شوائد موجود ہیں تو پھر ان کا کیس تو بہت ہی مضبوط ہے پھر دیر کس بات کی جوڈیشل کمیشن بنائیں اور جو حقیقت ہے وہ پوری قوم کے سامنے رکھیں مگر ایسے کون سے حقائق ہیں جو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جا رہا شہزادہ حامد رضا نے کہا کہ آج تک آئی جی پنجاب پر کوئی انکوائری کیوں نہیں ہوئی کہ وہ نو مئی کو کہا تھا یہ اتنا زیادہ حجوم کور کمانڈر ہاؤس میں کیسے پہنچا یہ آئی جی پنجاب سے نہیں پوچھنا چاہیے تھا اس پر انکوائری کیا نہیں ہونی چاہیے تھی شہزادہ حامد رضا نے کہا کہ مارڈل ٹون میں سیدھی گولیاں ماری گئی آج تک اس واقعے کے اوپر بھی کوئی انکوائری نہیں ہوئی کیونکہ اس سارے واقعے کے اندر جو لوگ ملوث تھے وہ حکومت میں مجود تھے یہی وجہ ہے کہ آج تک مارڈل ٹون والے کیس میں بھی کوئی پیش رافت نہیں ہوئی تو آج نو مئی کے واقعے کو بھی اسی طرح ٹال مٹول کر کے ٹائم گزارا جا رہا ہے اور نو مئی کو سامنے رکھ کر پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگانے کی مسلسل کوشییں کی جا رہی ہے ناظرین آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ